عالمی بینک کے صدر جیمز وولفنسن کا کہنا ہے کہ بگلیار ڈائم کے تنازے کا فیصلہ کرنے کے لیے دو ہفتوں کے اندر ماہر کا تقرر کر دیا جائے گا بلوچستان کے گورنر اویس احمد غنی نے کہا ہے کہ صوبے میں ہونے والے واقعات میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے اور تقریب کاری کے لیے پچاس کروڑ روپے مالیت کا اسلحہ افغانستان سے لائے گیا حکومت افغانستان اور امریکہ کو اس سے آگاہ کر دیا گیا ہے اسرائیل اور فلسطین نے جنگ بندی کا بازابتہ اعلان کر دیا ہے تاہم حماس کا کہنا ہے کہ وہ معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے جبکہ شرم الشیخ کانفرنس کی کامیابی پر مصر اور اردن نے اپنے صفیر اسرائیل بھیجنے کا اعلان کر دیا گجنوالہ کیوں اب بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا ملتان میں آج اخبار ہے کہ میں آیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پتہ نہیں کتنے بچوں نے ہزارہ بچوں نے کارڈ بھیجے ہیں جنرل صاحب کو کہ خدا رہا میرے گھروں پہ قبضہ نہ کرنے دیں لاہور میں جو ہو رہا ہے کراچی میں جو ہو رہا ہے دیفنس ہاؤزنگ آثورٹیز پھیل رہی ہیں اور جب میں نے ایک سینئر فوجی افسر سے یہ کہا ایک شکایت تھی میرے علکے صاحب کا علکے میں بھی یہ آپریشن ہو رہا تھا تو انہوں نے کام کیا کریں ہمارے اتنے فوجی افسر ہر سال ریٹائر ہوتے ہیں آپ بھی کہیں زمان پارک سے دیفنس ہاؤزنگ آثورٹی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں نہیں وہ اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے دیفنس ہاؤزنگ آثورٹی سے میں بلکل باہر ہوں میرا کوئی معاملہ اس لحاظ سے قریب قریب نہیں ہے کہیں پہ لیکن یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ بڑی کلیر بات ہے اور اب صرف ان پہ نہیں ہے یہ پنجاب پہ بھی یہ چل رہا ہے آپ نے ذکر کیا جب میں وزیر داخلہ تھا بالکل کشیدگی تھی اکبر بکتی صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے بلوچستان کے لیکن ہماری کشیدگی پنجاب کے ساتھ بھی تھی پنجاب میں اس وقت چیف منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب میری بہرحال کوشش رہتی تھی کہ دونوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہے ہیں اور دونوں گواہ ہیں اس بات کے بکتی صاحب تو میرے بہت میں ان کا نیاز ماننوں ایک سلیاز سے کہ ملک غلام جلانی مرہوم گھر وہ آ کے ٹھہرتے تھے پنجاب میں بھی ایسے سیاستدان بڑے چوٹی کے سیاستدان رہے ہیں میاں افتخار الدین جیسے یہ جن کے پاس آ کے خود ٹھہرا کرتے تھے بلوچ قوم پرست لیڈر عبدالصباد اچھکزی ٹھہرا کرتے تھے عبدالصباد نصیر گل صاحب ٹھہرتے تھے یہ بکتی صاحب ملک غلام جلانی صاحب کے گھر ٹھہرتے تھے یہ کوئی ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے میں سمجھتا ہوں ہم نے سب نے مل کر اس وفاق کو بچانا ہے آپ نے پاسپورٹ کس کس کو دیا تھا پاسپورٹ جب میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں آیا ہوں تو یہ ایکزائل میں تھے چاہے فرنٹیر کے اجمل خٹک صاحب وہ ان سے پوچھ لیں باقی ساری بلوچ لیڈرشپ جو تھی اور ہم نے ان کو بالکل خوش آمدید کا تھا ان کے مجھے ٹیلی فون آئے اجمل خٹک صاحب کے کہ ہم آ سکتے ہیں پاکستان میں کیا ہوئے میں نے کہا آپ کا ملک ہے آپ کس طرح باہر رہ سکتے ہیں آپ کا اپنا ملک ہے پاکستان تو آگئے لیکن مسئلہ وہیں کہ نہیں ہے پاسپورٹ ان کو ہم نے مطلب ہے ان کے سپائر ہوئے ہوئے تھے یہ مطلب ہمارے قائدین ہیں پاکستان کے قائدین ہیں اگر کسی بھی ایک علاقے کے ہیں دیکھیں ایک معورہ انگریزی کا کہ آپ ایک بیل کو ایک بہت بڑی چین مضبوط چین جس کو پاکستان ہم پنجابی میں سنگل کہتے ہیں اس کے ساتھ بان دیں اور ایک کڑی دھاگے کی ہو تو تو ٹوٹ گیا وہ تو بیل آزاد ہو جائے گا بنا نہیں کیونکہ دھاگے کی طاقت اصل طاقت ہے سو بلوچستان وفاق کی چین کا ایک بڑا اہم صوبہ ہے اس کو ہم نہیں کمزور دیکھنا چاہتے ہم سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فوجی حل کی بجائے سیاسی حل اور وہ کمیٹی اگر کچھ پیش رفت کر سکتی ہے تو وہ پارلیمانی کمیٹی کر سکتی ہے جی بابر گوری صاحب یہ بتائیے کہ میں دوبارہ آپ کے میکمے کے حوالے سے سوال کروں گا کہ بلوچ کامپرس رہنما یہ کہتے ہیں کہ گوادر کا منصوبہ جب شروع ہوا تو انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اب آپ تو وزیر ہیں اس میکمے کے اور گوادر پورٹ آتھارٹی کے تمام اسرار و رموز سے آپ کو مکمل آگاہی حاصل ہے آپ بتائیے کہ اصل حقیقت حال کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ میں آپ کو کلیٹ ہوتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ کسی سے ہم لوگ ڈرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ایف سی سے نہیں جتتے ہیں یہاں پہ کسی ایف سی او یا کوئی بھی میں آپ سے کیونکہ اکیلے انہوں نے ایک ادارے کا نام لیا ہے کئی ادارے ہیں میں لسٹ کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ٹائم آپ کا کم ہوتا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کہیں بھی کام کریں اور وہاں کے جو عوام ہیں ان کو ضرور اس میں اعتماد میں لینا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے چاہے وہ پنجاب میں ہو سرط میں ہو بلوستان میں ہو سندھ میں ہو اور یہی وجہ ہے کہ میں جمالی صاحب جب وزیراعظم تھے اور کیبنیٹ کی میٹنگ ہوئی اور میں نے خود پروپوزل دیا کہ گوادر میں ایک سے سولہ سے جو ہے وہ جو گریڈ کے جو لوگ ہیں میں تمام کے تمام لوگ کر لوں گا نو کوٹا اور اس کو کیبنیٹ نے بھی اپروف کیا اور اس کے ساتھ سانا بلوستا بیٹھیں ان سے پوچھیں ہمارا ان سے مسلسل رابطہ تھا اور ان کے گوادر کے حوالے سے یا وہاں پہ جو اس وقت میں کمیونکیشن میں تھا ہائی ویس کے حوالے سے ہمارے جو ایم ایم اے کے بھی جو اپوزیشن کے بلوستان کے جو سینڈیٹرز تھے ان کی ساتھ بھی ہم میٹنگز کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں عوام کو اعتماد مینینا چاہیے لیکن جہاں تک آپ یہ بات کریں جو گوادر پروجیکٹ شروع ہوا تھا اعتماد مینی لیا گیا تھا لیکن مجھے ابھی اس بات کا میں یہ ذکر کر رہا تھا زبیدہ جلال صاحبہ سے موجود تھی کیونکہ میں ایک سال پہلے وزیر بنا ہوں اس سے پہلے ہی جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو وہاں پہ ان کے ناظمین تھے جو اس پرگرام میں آئے تھے اور انہوں نے بات کی تھی لیکن اس کے باوجود جب ان کی ڈیمانڈ آئی بکٹی صاحب کو کچھ پیپرز چاہیے تھے میں نے پھر تاریل صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا ہم نے وہاں پیپرز بھیجیں کیونکہ باحثیت وزیر میں چاہتا ہوں کہ سب کو احتمال ملوں اگر گوازر پروجیکٹ میں کسی بھی بلشتان کا چاہے وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو کوئی بھی رہنما وہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں مینگل صاحب نے بھی مجھ سے شکایت کی کہ ہمیں کچھ نہیں پتا یہ پروجیکٹ کیا ہے آج ہی میں نے اپنے دپارٹمنٹ میں آگے اکمات جاری کیا ان کو تمام پیپرز بھیجیں ان کو ڈیٹیلز بھیجیں ان کی تجاویز لیں وہ یہ کہتے ہیں ہم پروجیکٹ کے خلاف نہیں ہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں اعتماد ملیں ہمارے لوگوں کو انوالٹ کریں آپ نے بھی کہا کہ آپ لوگ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں گورنمنٹ میں تو کچھ بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ باحثیت متعددہ کومیومنٹ کے وزیر کے اور ہماری پارٹی نے گورنمنٹ سے ہوتے ہوئے بھی موقف کا کہیں بھی اپنا تبدیلی نہیں کی اور ہم نے بیٹھ کے اس ایشو پہ گولنمیس کانفرنس کی اور ہم نے تمام پارٹیوں کو دعوت دی ہم تو چاہتے تھے کہ ایشو پہ ہو سکتا ہے کسی کو ہم سے ذاتی اختلاف ہو یا ہماری پارٹی سے ہو لیکن بلستان سے اختلاف نہیں ہونا چاہیتا مجھے افسوس ہو اس میں کئی لوگ نہیں آیا اور اس سے وہاں کے عوام نے بھی دیکھا کئی لوگ کون کئی پارٹی ایسی تھی جنہوں نے شرکت نہیں کی عوام نے محسوس کیا کہ شاید ان کی دلچسپی بلستان میں نہیں ہے لیکن ہم نے وہاں بیٹھ کے تمام کامپرس جماعتیں ان کی بھی جماعت سب موجود تھے اور سب نے بیٹھ کے ایک کام آسان کیا اور ایک تیپ آیا کہ یہی ہمارے مسائل ہیں یہ ڈسکرشن ہونی چاہیے قراردادیں پاس ہوئیں کہ بلستان کے ایشوز کے اوپر اعتماد میں لیا جائے وہاں پہ جو کہنام صوبائی خود مقتاری ہے اس حوالے سے قرارداد پاس ہوئی اور ہمارا موقف یہ ہے کہ صوبوں کو زیادہ صوبائی خود مقتاری جو اگر دی جائے گی تو اس سے مسائل وہاں کے صوبے خود دل کریں گے اور وہ مسائل جب حل ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احساس محرومی والا جیسا اعتماد صاحب نے بتایا خود بخود ظاہرہ محرومی ہوتی ہے لیکن پوچھنا جو کہ کاؤس کیا ہے یہ ضرور اس کو اٹیمنٹ کرنا چاہیے میں صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جب اکثر نیشنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا آپ یہ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا اور یہی ان کے دعوے اور نارے ہوتے تھے کہ ہم گوادر ڈیپ سی پورٹ بنائیں گے ہم میرانی ڈیم بنائیں گے ان کے اپنے نارے اور ڈیمانڈز ہوتے تھے کبھی کہتے تھے رشیا سے بنوائیں گے وہاں سے فنڈ لیں گے کبھی کہتے تھے کہیں اور سے امریکہ سے لے کے بنوائیں گے but over the times and periods جب بھی گورنمنٹ میں یہ لوگ آئے تھے یہ ان کے نارے ہوتے تھے but unfortunately practical action اس پہ نہیں ہوا پھر جب for the first time president نے یہ لید لیا اور اس کو practical ایک چیز جو demand over the last 57 years رہا ہے اس کو on ground کیا اس میں اس ٹائم گورنمنٹ جو بھی آپ اس کا نام لیں کہ آرمی گورنمنٹ تھا یا جو بھی گورنمنٹ تھا میں بہایسیت بلوچستان کی ایک نمائندہ تھی as a minister there and then part belonging to that area میں آتی ہوں وہیں گوادر اور تربت دسٹرک سے میرا اپنا گاؤں اور گر وہاں ہیں وہاں ہیں I was very much there جو نازمین تھے اس وقت تک دسٹرک نازم بھی آگے تھے they were in positions آج بھی جو گوادر کا دسٹرک نازم ہے اور تربت کے دسٹرک نازم جو بیٹھے ہیں they are both initially بلوچستان نیشنل موومنٹ کے تھے ہاں اور آج انہوں نے merge کیا with the gosbaks bizanjo group کے ساتھ اور نیشنل پارٹی بن گئے وہ نازمین دونوں وہیں ہیں وہ بھی اس stone laying foundation laying میں کڑے تھے ساتھ جی سناولہ بلوچستان وہ بیدہ بھی بھی کہتی ہیں کہ آپ رشیہ کی مدد سے یہاں پہ گوادر ڈی پورٹس ہی بنانا چاہتے تھے رشیہ ٹوٹ گیا اس لیے اب آپ بڑے پریشان ہیں اور اس وقت جو منصوبہ شروع ہوا ہے اس کی مخالفت شروع کر دیا آپ نے آمید اب میں سوویت یونین کی پریشانی نہیں ہمیں رشیہ کی نہیں ہمیں اپنے غم اتنے زیادہ ہیں کہ دوسروں کے بارے میں اتنا سوچنے کا وقت کم ملتا ہے جو رشیہ والی بات ہے انیس سو ستر کی دہائی میں سوویت یونین نے حکومت پاکستان کو یہ آفر کیا تھا آج تو ہم چائنا سے لون لے کر یہ بنا رہے ہیں سوویت یونین نے ایک آفر کیا تھا کہ ہم اور مارا پسنی یا گوادر میں کوئی ایک پورٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس کو کنار کے ساتھ لنگ کرنا چاہتے ہیں برادرانہ تعلقات کو استوار کرنے کے لیے تو وہاں اس وقت جو ہمارے strategic think tank تھے ان کا یہ تصورتہ